بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا آر ایٹیکل ہے میوچول انڈکشن میوچول انڈکشن کیا ہے آپ کے پاس دو کوائلز ہوتی ہیں ایک کوائل میں آپ کرنٹ کو چینج کرو گے تو دوسری کوائل میں انڈیوز ڈی ایم ایف پروڈیوز ہو جاتی ہے یہ کہلاتا ہے میوچول انڈکشن میوچول انڈکشن کے لئے ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح سے دو کوائلز بنائی گئی ہیں ایک ہے جی ایک کو پرائم ری کوائل کا نام دیا گیا ہے اور ایک کو سیکنڈری کوائل کا اس کی لائیگرام میں نے پیش پیش طرح بنا کے دکھا دیا تاکہ آپ کو سمجھا سکے ایک آپ کے پاس پرائم ری کوائل ہے ایک ہے جی سیکنڈری کوائل واپس آتے ہیں اس کے اوپر ایک پرائم ری کوائل ہے پرائم ری کوائل کا ہوتی ہے جس میں سیریز میں سوچ لگا ہوا ہے بیٹری اور ریو سٹیٹ یہ دیکھیں یہ اس میں سیریز میں سوچ لگا ہوا ہے ایک ریو سٹیٹ لگا ہوا ہے ریو سٹیٹ کیا ہے ویریابل رزیسٹنس جس میں آپ آگے پیچھے وائر کو موف کرو گے تو رزیسٹنس چینج ہو جاتی ہے یہ کھلاتی ہے پرائم ری کوائل اور جس کوائل میں سیریز میں گلوینومیٹر لگا ہوتا ہے وہ کھلاتی ہے سیکنڈ ری کوائل آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کنیکشن کو آگے پیچھے موف کریں گے تو آپ کے پاس رزیسٹنس میں چینج جائے گا رزیسٹنس میں چینج کی وجہ سے یہاں سے جو کرنٹ فلو کر رہا ہے پرائم ری کرنٹ کا اس نے نام دیا کیونکہ پرائم ری کوائل ہے آپ کے پاس تو پرائم ری کرنٹ جو یہاں سے فلو کر رہا ہے اس کی ویلیو میں چینج آئے گا اس کی ویلیو میں جب چینج آئے گا مگنیٹک فلکس چینج ہوگا مگنیٹک فلکس کے چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس گلوینومیٹر فورن جو ہے وہ اس کی نیڈل موف کرے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ بھی ایک انڈیوز ڈی ایم ایف آ گئی ہے آپ کے پاس یہ سارا فنومنہ ہے ڈسکس ہم نے کر لیا ہے اب آ جاتے ہیں اس کے ماتھومیٹکل سٹیپس کی طرف ہمارے پاس مائنگنیٹک فلکس جو آپ کے پاس انڈیوز ڈی ایم ایف آ رہی ہے سیکنڈری میں اس کے مائنگنیٹک فلکس کو ریپریزنٹ کیا ہے جی فائی ایس سے یہ چیز اگر ایک کوائل میں آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھیں سیکنڈری کوائل میں مگناٹک فلکس فائی ایس ہے فائی کے ساتھ یہ سبسکرٹ میں چھوٹا سا ایسا آپ نے لازمی لکھنا ہے نہیں لکھو گے تو یہ مسٹیک ہے آپ کے پاس میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھا دیتی ہوں جی فائی یوں سبسکرٹ میں ایس اور کرنٹ اگر لکھو گے تو آئی اور یہ چیز کرنٹ یہ میں صرف ریپریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو سمجھ آجائے آپ کے پاس اگر ایک کوائل میں مگناٹک فلکس فائی ایس ہے تو ٹوٹل نمبر آف کوائلز این ایس ہے تو ٹوٹل فلکس کتنا ہو جائے گا این ایس انٹو فائی ایس یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں بہت دفعہ ہم نے فیرادیز لار کی جو ہے فیرادیز لار ریکھ دیا یہاں پہ سیکنڈری کوائل کے لیے انڈیوز ڈی ایم ایف ہے سیکنڈری کوائل میں اس کو انڈیوز ڈی ایم ایف کو سبسکریٹ میں ایس لکھ کے ریپریزنٹ کیا ہے سیکنڈری کوائل میں مائنس این ایس ڈیلٹا فائی ایس آور ڈیلٹا ٹی فیرادیز لار سے ہمارے پاس یہ میتہمیٹیکل فارم آگئی ہے اس کے بعد آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں جتنی زیادہ آپ جو ہے وہ ریزسٹنس میں چینج جائے گا وہ کرنٹ کو اتنا چینج کرے گا اور کرنٹ آگے میگناٹک فلکس میں اتنی تبدیلی لے گی آئے گا یعنی کہ کرنٹ کس کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہو گیا میگناٹک فلکس کے تو این ایس فائی ایس ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے پرائیمری کرنٹ کے دیکھیں یہاں سیکنڈری کا سمبل آئے گا اور ادھر پرائیمری کا کہ سیکنڈری میں جو آپ کے پاس میگناٹک فلکس آ رہا ہے انڈیوز ڈی ایم ایف کی وجہ سے وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے پرائیمری کرنٹ کے کیونکہ جتنی زیادہ پرائیمری کرنٹ میں چینج آئے گا اتنا زیادہ یہاں انڈیوز ڈی ایم ایف آ جائے گی سیکنڈری میں تو این ایس فائی ایس ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے آئی پی کے اگر آپ لوگوں نے لکھ دیا این ایس فائی ایس ڈیریکٹلی پرپورشنل آئی ایس پی کے ایکوال آگیا ایم جو ہے وہ کانسننٹ آف پروپورشنلیٹی ہے یہ کہلاتا ہے میوچول انڈکٹنس آف دو کوائلز اچھا جی ہمارے پاس این ایس فائی ایس یہ دیکھیں ایکوال آیا ہے ایم آئی پی کے تو فیرہ ڈیریکٹلی میں یہاں میں این ایس فائی ایس ڈیلٹا کو سائیڈ پر کر دیں این ایس فائی ایس کی ویلیو پوٹ کر دیں یہاں سے ایم آئی پی یہ چیز ہم یہاں پوٹ کر دیں گے ڈیلٹا کو سائیڈ پر کر کے ڈیلٹا کو سائیڈ پر آپ نے کر دیا ہے این ایس فائی ایس اس کی ویلیو ایم آئی پی ہم نے پوٹ کر دیا ہے تو ایم تو آپ کے پاس کانسنٹ آف پروپورشنلیٹی ہے اس میں چینج نہیں آسکتا تو کیا چینج ہے کرنٹ میں آئے گا ڈیلٹا آئی پی آور ڈیلٹا تی تو سیکنڈری میں جو انڈیوز ڈیلٹا آ رہا ہے وہ ڈیلٹا آئی پرپورشنل ہے ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان دا پرائیمری کوئل نیکیٹیف سائن کیا شو کر رہا ہے نیکیٹیف سائن لینزز لا کو شو کر رہا ہے کہ جس چینج کی وجہ سے میکنیٹک فلک یا انڈیوز ڈیلٹا آ رہی ہے یہ اس چینج کو اس کاز کو ہمیشہ اپوز کرے گا یہ نیکیٹیف سائن یہ شو کر رہا ہے وہ ہی جو ہم نے لینزز لا میں کیا تھا اب میوچول انڈکٹنس جو آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے میوچول انڈکٹنس اس کی دیفینیشن دیکھنا چاہیں تو ڈیلٹا آئی پی آور ڈیلٹا ٹی کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں تو یہ نیچے آ جائے گا ای 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 اوور ڈیلٹا ٹی مائنس کا سائن یہ اس نے اگنور کر دیا کیونکہ یہ کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی ہے اس کا ڈیریکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نیگیٹیف سائن تو دیریکTION کو شو کر رہا ہے اسے لیے اس کی دیفینیشن کے لیے ایجیشن کے لیے نیگیٹیف سائن کو نہیں لکھا اس کی دیفینیشن دیکھ لیں اگر یہاں مائتھمیٹیکل فارم سے ہی تو کیا ہے ریشو بیٹوین دہ انڈیوز ڈی ای 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 آف انڈی سیکینڈری کوائل to the rate of change of current in the primary coil یہ mutual inductance کی definition ہے اگر یہی سے ہم اس کا unit دیکھنا چاہیں تو یہ induced dmf ہے volt اس کا unit ہے یہ current ہے time تو آپ کو بتا ہے اوپر چلا جائے گا volt second per ampere یہاں سے یہ دیکھ لیں یہ unit volt second per ampere اور total unit کو کیا کہتے ہیں ہنری ہنری کی definition پہلے ہم کر لیتے ہیں پھر میں آپ mutual inductance کی پہلے چلیں dependence دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے پاس mutual inductance کی دو definitions دی گئی ہیں پہلی کر لیجئے گا دوسری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے mutual inductance کس کس چیز پہ depend کرتی ہے number of turns of the coil کے یہاں پہ number of turns کتنی ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہ کس پہ area of cross section of coils پہ ان کا area کیا ہے یہ coils ایک دوسرے سے کتنا قریب ہیں دیکھیں اگر آپ نے secondary coil کو بہت دور رکھ دیا تو پھر تو ایک time آئے گا کہ بالکلی اس کا magnetic flux اس کو ریچ نہیں کر سکے گا تو اس میں induced dmf کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑا اس کے close ہو لیکن بہت close بھی نہیں کرنا کہ attach ہی کر دیں آپ نے اس کی closeness پہ بھی depend کرتا ہے nature of the core material جس کے اوپر آپ نے یہ coil کو لپیٹا ہوا ہے اس کا material کیا ہے اس پہ depend کر رہا ہے orientation of the coils coils کو آپ نے کس طرح سے رکھا ہوا ہے parallel perpendicular یا جس طرح سے بھی رکھا ہوا ہے اس پہ mutual inductance کی dependence ہے ہنری اس کا unit ہے definition unit کی first year میں آپ کو بہت دفاق کرنا سکھا دی ہوئی ہے اس کی definition اسی طرح سے mathematical step کی طرف آئیں کیا ہوگا جی یہ ہے جی اگر rate of change of current in the primary coil ہو جائے 1 ampere per 1 second یا per second 1 ampere per second کے equal آجا ہے rate of change of current in the primary coil آپ کے پاس یہ یہاں دیکھیں if rate of change of current of 1 ampere per second in the primary produces the emf of 1 volt in the secondary اس کی وجہ سے secondary coil میں 1 volt کی emf induce ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا equal to 1 ہینری if rate of change of current of 1 ampere per second in the primary produces the emf of 1 volt in the secondary then the mutual inductance of pair of coils is said to be 1 ہینری آگے self induction دیکھیں self induction میں صرف ایک کوئل ہوگی اس میں resistance میں آگے پیچھے موف کریں کہ connection کو current میں چاہے جائے گا اور current میں چینج کی وجہ سے اسی کوئل کے اندر emf ہو جائے گی اس کو self induced emf بولتے ہیں اور اس پروسس کو نام دیں گے اسی طرح سے اس کے mathematical step ہیں بس یہاں s آپ نے نہیں لکھنا p نہیں لکھنا کیونکہ نہ secondary coil ہے نہ primary coil ہے n5 directly proportional to i ہے یہاں جو constant آئے گا وہ l ہے capital l ہے اور اس constant کو نام دیں گے اب self inductance کا باقی سارے mathematical step اسی طرح سے same ہے definition بھی جیسے mutual inductance کی کی تھی اسی طرح سے self inductance کی ہے rate of change of induced emf in the coil to the rate of change of current in the same coil میں ہو جائے گا ہنری کی definition بھی اسی طرح سے ہے same article بس l کا فیکٹر آئے گا کیونکہ یہ self inductance ہے negative sign اسی طرح سے شو کرے گا کہ self induced emf جو ہے وہ change کو oppose کرے گی اسی لئے اس کو back emf کہتے ہیں کیونکہ یہ same coil میں لگ رہی ہے یہ lenses law کے مطابق ہے اگر current increase کرے گا تو self induced emf decrease کر جائے گی مطلب oppose کرے گا نا change کو جیسے ہم نے lenses law میں دیکھا تھا current increase کرے گا self induced emf decrease کرے گی current current decrease کرے گا تو induced dmf اس کو increase کرے گی کیونکہ اس نے اپنی cause oppose کرنا ہے alternating current میں inductor behaves like a resistor inductor کی ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ جو next lecture ہو گا اس میں inductor کی بات کریں گے آپ لوگ نے یہ دونوں articles اچھی طرح سے تیار کر لینے ہے بہت important articles ہیں thank you